بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم جو مضمون پڑھیں گے اس کا عنوان ہے محنت کی عظمت محنت کیا ہے محنت ایک صلاحیت ہے ایک قوت ہے ایک ایسی بے بہا اور لا زوال صلاحیت اور قوت جس کے مسلسل استعمال سے انسان نہ صرف زمین اور سمندر کی تہہ میں پہنچ کر اس کی گہرائیوں سے ایک قیمتی چیزیں حاصل کر سکتا ہے بلکہ فضاؤں کا سینہ چیر کر سیاروں میں اپنی کامیابی و کامرانی کے جھنڈے گار سکتا ہے ایک طالب علم امتحان میں نمائکان عمروں سے کامیابی اسی وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ امتحان کی تیاری کے لئے خوب محنت کرتا ہے ایک تاجر اپنے کاروبار کو اس وقت وسیع اور منافع بخش بنا سکتا ہے جب وہ اسے منظم کرنے کے لئے محنت کرتا ہے غرض یہ کہ ہر شعبے میں کامیابی کے حصول کے لئے محنت کی ضرورت ہوتی ہے ایک کسان جب محنت سے اپنے کھیتوں میں حل چلاتا ہے بیچ بوتا ہے اور فصل کی کٹائی پر اسے اس کی محنت کا صلح مل جاتا ہے محنت مزدور کی شان ہوتی ہے محنت سے ایک مزدور کو خوشی حاصل ہوتی ہے محنت سے کسی بھی انسان کو جی نہیں چرانا چاہیے اور نہ ہی محنت کرنے میں کوئی شرم محسوس کرنے چاہیے کیونکہ محنت سے ہی معاشرے میں عزت عظمت اور وقار حاصل ہوتا ہے محنت کامیابی کی کنجی ہے محنت سے انسان ترقی کی منازل تیہ کر سکتا ہے ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اوپر اسائش زندگی گزارے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اسے عزت اور مقام حاصل ہو ہر انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن کامیابی صرف انہی کو حاصل ہوتی ہے جو محنت کرتے ہیں پرندوں کی مثال پر اور کیا جائے تو پتہ جلدہ ہے کہ محنت کرنا صرف انسان کی خاصیت نہیں بلکہ جانور بھی محنت سے کام کرتے ہیں کچھ پرندے نہایت محنت و مشقت سے کام لے کر اپنے گھر بناتے ہیں پرندے صبح صبح اپنے رسک کی تلاش میں نکل جاتے ہیں اور محنت سے اپنے لئے رسک تلاش کرتے ہیں ایک شخص اگر اپنے انفرادی زندگی کو سمارنے اور صدارنے کے لئے جدوجہت کرتا ہے تو اس کی محنت کے سمراد اس کی ذاتی زندگی تک محدود رہتے ہیں یا پھر زیادہ سے زیادہ اس سے متعلق افراد اس کی محنت اور جدوجہت سے مستفید ہوتے ہیں لیکن جب اس کی محنت جدوجہت کا دائرہ اجتماعی یعنی معاشرتی زندگی تک بڑھا دی جائے تو یہ نہ صرف انسانیت کی خدمت ہوتی ہے بلکہ قوم اور ملک دونوں کی ترقی کا باعث ہوتے ہیں قوم اور ملک ترقی ہی اس وقت کرتے ہیں جب سب مل کر کوشش محنت اور جدوجہت کریں باکول اقبال خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا یعنی اللہ تعالیٰ انہی کے حالت بدلتا ہے جو اپنی حالت کو بدلنا چاہتے ہیں اور حالت کس طرح بدلتی ہے حالت بدلتی ہے محنت سے مشکت سے جدوجہت سے کیونکہ محنت اور جدوجہت ہی کامیابی کا راستہ ہے اگر غور کیا جائے تو دنیا میں وہی قومیں ترقی کرتی ہیں جن کے افراد میں محنت کرنے کا روح جان پایا جاتا ہے اچین دنیا میں تجارتی لحاظ سے نمائی مقام حاصل کر رہا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چین کی لوگ محنت سے جی نہیں چراتے اگر کسی قوم میں محنت کا جذبہ موجود ہوتا ہے تو وہ اپنے محدود ذرائع کو استعمال کر کے نمائی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں محنت کی بدولت بنجر زمینوں کو سرسب زور شادہ بنایا جا سکتا ہے یہ سائنس دانوں کی محنت ہی تھی کہ جس کی بدولت ہمیں بے شمار اجادات حاصل ہوئیں محنت کا جسم بار جس میں پیدا ہو جائے وہ ہمیشہ مشکل سے مشکل کام کرنے میں بھی نہیں گھبراتا اور بلکہ اس میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے کیونکہ وہ کون سا اگدہ ہے جو وہاں ہو نہیں سکتا وہ کون سا اگدہ ہے جو وہاں ہو نہیں سکتا ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کی عظمت کو پہچانے اور سب مل کر محنت سے پاکستان کو ترقی دینے کے لیے کوشش کریں محنت کی بدولت ہی ہم دنیا کے ہر امتحان میں کامیاب ہو سکتے ہیں محنت اور جدوجہد کامیابی کا راستہ ہے جس سمت میں اور جس میدان میں ہم محنت اور جدوجہد کریں گے خواہ ہو سماجی ہو معاشی ہو معاشرتی ہو اقتصادی ہو اخلاقی ہو قانونی ہو تعلیمی مذہبی یا سیاسی ہی کیوں نہ ہو ہم اس میں مقبولیت شہرت اور ناموری حاصل کر لیں گے محنت سے گھبرانا نہیں چاہیے محنت محنت اور انتھک محنت ہی زندگی میں کامیابی و کامرانی کی زمانت ہے جو محنت اور جدوجہد سے جی چراتے ہیں اور قدراتے ہیں وہ سن لیں کہ محنت سے جو پیار کرے وہ سب سے بڑا انسان محنت سے جو پیار کرے وہ سب سے بڑا انسان محنت زندہ قوموں کی ہے عظمت کی پہچان ہمارا آج کا لیکچر بس یہیں تک اگلے لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ